جی اسلام علیکم ابھی میں آپ کے سامنے لوگیاں بنانے جا رہی ہوں یہ میں کسی بچے کی خواہش پر بنا رہی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے بچے کی خواہش پر بنا رہی ہوں یہ ان بچوں کی خواہش پر بنا رہی ہوں جی کہ جو گھر میں ماں کے سامنے تو کھاتے نہیں ہیں لیکن جب ہسٹل میں جاتے ہیں یا پھر آؤڈ آف کنٹری جاتے ہیں انہیں خود چیزیں بنانا پڑتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی ریسپیز بتاؤں تو لوگیاں بنانے کے لیے جی میں نے لوگیاں لیا ہے ایک پاو اور اس کو چھے گھنٹے کے لیے میں نے بھگو دیا ہے گھیلہ کر دیا ہے تقریباً دو لیٹر پانی میں اس کے بعد پھر میں نے اس کو سلو آنچ پہ بلنے کے لیے رہ دیا ہے اگر آپ کے پاس کوکر ہے آؤٹ آف کنٹری یا ہاسٹل میں یا ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ آپ کے پاس کوکر ہے تو آپ کوکر میں اس کو ایک گھنٹہ ویٹ دیں گے تو یہ اچھا گل جائے گا اور اگر آپ کے پاس کوکر نہیں ہے تو آپ اس کو سلو آنچ پہ بنائیں گے ویسے مرحال میں باہر تو مل جاتی ہیں یہ لوگیاں ٹین میں چونکہ ہم تو فریش لیتے ہیں اور فریش اس کو گیلہ کر کے پھر بوائل کر کے بناتے ہیں میں نے اس کو گیلہ کر کے بوائل کر لیا ہے تو ابھی اس کے لیے مجھے چاہیے ہیں پیاز ایک پو لوگیاں ہے اور اس کے لیے پیاز ہے دو چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں ساتھ میں ٹماتر میں نے لیا ہے چار ٹماتر اس کے لیے نارمل سائز کی ٹماتر تھے اور ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اردرک لیسنٹ کا پیسٹ ہے زیرہ ہے یہ ساتھ میں لال میرچ تھنیا ناماک اور حلدی اور آئل اس کے لیے ابھی آپ کے سامنے میں اس کو بناتی ہوں آپ دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ جو بچہ بنائے تو پھر مجھے کم از کم بتائے تو سیکھیں کہ کیسا بنائے لوگیاں شروع کرتے ہیں لوگیاں بنانا یہ دیکھیں اس میں دو چمچ آئل ڈالوں گی ایک پو لوگیاں ٹھیک ہے جی پھر ڈالوں کٹی پیاز ڈال دی پیاز کو ہم براؤن کریں گے جی پیاز براؤن ہو گئے ہیں اب ان پیازوں میں میں ڈالوں گی لیسن لیسن پہلے ڈالوں گی لیسن کو لائٹ براؤن کروں گی اور لیسن بھی پورا سا لائٹ براؤن ہو جائے کچھا پان اس کا ختم ہو جائے کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا تو ٹوماٹر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسائلے ڈالتے ہیں ایسا نہیں کرنا پہلے پیاز براؤن کرنے پھر لیسن ڈرک ڈال دی اور پھر مسائلے ڈال دیں مسائلے تب بھونتے ہیں ان پیازوں میں جبکہ گھی ہوتا ہے تو جب آپ ٹوماٹر ڈالتے جاتے ہیں تو وہ پھر نہیں ہوتا ملتکچہ بن رہا جاتا ہے یہ میں میرے ڈال دیں اس میں دھنیا ایک چمچ نمک میں نے اُبالتے ہوئے بھی لوگی میں ڈالا ہوا تھا اور جو ٹین والا لوگی ہوتا ہے وہ اتنا ہی تیار ہوتا ہے جتنا کہ میں نے رات پھر گھیلہ کرنے اور پھر بوائل کرنے کے بعد یہ ہے تیار ہو گیا ہے اتنا ہی وہ ٹین والا تکلی بن تیار ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ مسائلہ بھون گیا نا جی اب اس کی خوشدوہ آنا شروع ہو گئی ہے اگر آپ پہلے ٹوماٹر ڈالیں گے تو یہ مسائلہ بلکل کچھا رہا جائے گا اور میرے اس پر کچھا رہا آئے گا ابھی آپ ساتھ ساتھ اس میں یہ پیس ڈالیں گے ٹوماٹر کے پیس مسائلے کے باہر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس وہ ٹین والا لوگیا ہے تو اس لوگیا کو پھر اس کے بعد جب آپ ڈالیں گے جو اس کا پانی ہوگا وہ بھی اپنے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوماٹر کا یہ ڈالیں گے تاکہ یہ گھنی کا آپ نکلتا رہے مسائلے میں اور یہ کوشی کریں کہ انٹی کلاوک وائز چلائیں چمچ یہ برسک بھی ہوتی ہے اور چیزوں کا فانے کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس میں یہ ہاں پہ جب یہ بھونڈ رہا ہے میں اس میں جیرہ ڈال دیکھتی ہوں تھوڑا سا مجھے اچھا لگتا ہے اس کا آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مسائلہ تو ڈالیں پڑتے ہیں یہ نمک میں نے پہلے ڈالا ہوا تھا نمک ٹیس کی مطابق ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اگر نمک زیادہ ہو جائے تو پھر چیز کھائی نہیں جاتی یہ ہے اب اس کو اتنا بھونڈنے ہیں کہ مسائلہ بھی لے یک جان ہو جائے یہ کلر بھی بڑکا رہا جائے اور مسائلہ بھی بڑکا رہتے ہیں ہم نمک ڈالیں لیکن اس میں ڈھوڑیا بھی ہے کیونکہ مسائلہ بھی نمک کے بغیر نہیں ہوتا یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر تین والا ہے تو اس ہی فارم میں ہوگا یہ دیکھتے ہیں لوگ یہ اتنا گلہ آگا ہے شرب اتنا پانی ہوتا ہے اس میں ٹین میں بھی پھر ابھی ہم اس کو پندرہ میٹ دیں گے بیس میٹ دیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گلہ نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ بھی لیکن سلو آنچ بلکل سلو آنچ پہ جب یہ تیار ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو اتار رہے اگر یہاں پہ آپ نے آنچ تیز کر دی اور پانی اس کا ختم ہو گیا تو اوپر سے اگر آپ کچھا پانی ڈالیں گے کہ تھوڑا سا اور پانی ڈال دیتے ہیں داکہ شربہ بن جائے تو اس کا ذائقہ پھر سارے سالن کا جتنا بھی اپنے بھونے ہیں تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی اس کو پندرہ بیس میٹ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لوگ یہ تیار ہو گئے سلو آنچ پہ ابھی ہاں اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا اور سبز میرچ پہلے سے کھاٹ گے رکھی ہوئی ہے اتنی گریوی رکھنی ہے اگر چاولوں پہ آپ ڈال رہے ہیں یا پھر سالن کھا رہے ہیں تو بھی ایسی کھا رہے ہیں چمل سے کھا رہے ہیں تو بھی اگر اس سے زیادہ آپ اس کو گھڑا کریں گے تو جب اس کو دوبارہ گرم کریں گے تو یہ بلکل ڈائے ہو جائے گا اتنی گریوی آپ کو رکھنی ہے اس کو یہ میں نے ڈیش آٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گریوی بہت اچھی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزک ہے آپ تینوال بنائیں یا فرش لے کے وہ بنائیں تو ایک جیسی شکل آئے گیا اور ایک جیسے ٹیسٹ ہوگا امیتہ آپ کو پسند آئے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یا سوال یا سوال موسیقی